ہلوی ویڈیو کیسے آپ سب لوگ سو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے سو آج کی ویڈیو ہے بیسیکلی اکوموڈیشن کے ڈیٹریٹ کے آپ لوگ لندن کے اندر یا یوکی کے اندر کہیں بھی ایک چیپ اکوموڈیشن کیسے سرچ اوٹ کر سکتے ہیں سو آج کل پہلی بات تو یہاں پہ اکوموڈیشن جو ہے وہ کافی ڈیفکلٹی سے مل رہی ہے تو میں آپ لوگ کو یہی ریکومنڈ کروں گا کہ آپ جیسے ہی یوکی آنے کا سوچیں یہاں آپ جیسے ہی ویزا فائل کریں تو آپ نے اکوموڈیشن جو ہے وہ ان ان پلیٹ فورمز کے اوپر سرچ اوٹ کرنا سٹارٹ کر دیں کہ اکوموڈیشن یہاں پہ کافی مشکل سے مل رہی ہے مل رہی ہے لیکن یہ نہیں کہ بیٹری میں نہیں مل رہی وہاں چاپیا اور ڈیفرنٹ ٹیپس ہیں وہ اپس کا لنک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی ہے اکوموڈیشن کے لیے ہے ایک تو ایک تو سفیر روم ہے جہاں پہ آپ کو شیڈنگ کے اندر جو ہے وہ روم مل جائے گا دوسری ہے زپلا اور ایک ہے گمٹری اب بات کر لیتے ہیں کہ ان کے رنٹ آؤٹس کی کہ ایک نارمل رنٹ کتنا ہے ایک شیڈنگ کے اندر رہنے کا تو یہ سب کچھ تو بیسیگلی اگر آپ لوگ لندن کے اندر آتے ہیں تو آپ اپنا مینیموم جو ایکسپینس ہے وہ رکھیں فور ہنڈرڈ فور ففٹی ویڈ ڈیپوزٹ ڈیپوزٹ کوئی کوئی لیتا ہے اور کوئی کوئی ڈیپوزٹ جو ہے وہ ایک نار کر کے ویسے ہی آپ کو جو ہے وہ روم رنٹ آؤٹ کرتے تھے جیسے یہ پچھلی فلیٹ کے اندر میں رہتا ہوں شیڈنگ کے اندر اور ایک روم میں ہم لوگ دو لوگ رہتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ ڈیپوزٹ جو ہے وہ رنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہمارا ڈیپوزٹ کوئی بھی نہیں ہے یہ ایک بینیفیٹ ہے کہ کوئی بھی شونڈ آتا تو اسے بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ یار ہم نے ڈیپوزٹ بھی دینا اور ساتھ رنٹ آؤٹ بھی دینا کہ رنٹ بھی آپ کا ڈوانس میں ہوتا ہے تو کچھ نہ کوئی کوئی ہوتے ہیں جو کہ آپ کا خیال کر کے آپ کو ڈیپوزٹ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں کہ آپ خالی بہت سے رنٹ دے دیں اڈوانس کے اندر لیکن اگر آپ ویسے پرائیوٹ لینا چاہے پورا اپنا فلیٹ لائک بیڈروم وغیرہ تو وہ ففٹین ہنڈر سے کم کوئی بھی نہیں ہے اس کے لئے آپ کو تقریباً ایک سے دو مہینے کا ڈیپوزٹ دینا پڑتا ہے سٹوڈنٹس کو ویسے بھی جلدی جو ہے وہ اللہوٹ نہیں کرتے سو میں یہی ریکومنڈ کروں گا اگر آپ چیپ اکومنڈیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو گم ٹری پر جائیں گم ٹری کے اوپر جا کے اپنی لوکیشن سرچ اوٹ کریں کہ آپ کس ایڈیا میں رہنا چاہتے ہیں لائک اگر آپ الفرٹ میں رہنا چاہتے ہیں آپ بارکن میں رہنا چاہتے ہیں آپ سینٹر لندن میں رہنا چاہتے ہیں جہاں بھی آپ رہنا چاہتے ہیں آپ وہاں کی لوکیشن ڈالیں آپ کو وہاں کے سارے جو ہیں وہ جو بھی فری سپیس ہوگی آپ کو اس کی لوکیشن آجائے گی وید پوز پورٹ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کا رینٹ وغیرہ سائی ڈیٹیلز ایون فون نمبر بھی آپ کو ایزلی وہاں سے مل جائے گا تو اتنا داری ڈیفیکٹ نہیں ہے اگر آپ کا سویسے ہیں تو آپ ایزلی جو ہے وہ جگہ لے سکتے ہیں لیکن مہین بار جاتی ہے کہ آپ کو جو آپ کے رومیٹس ہیں وہ کیسے ملتے ہیں الحمدللہ میری رومیٹس کافی اچھے ہیں مطلب کہ ہم لوگ جو کھانا بھی ہے وہ خود ہی گھرے بے کوک کر کے بناتے ہیں باہر سے کافی طرح ایکسپینسیب بڑتا ہے تو ہم لوگ کچن کے اندر خود ہی مل کے وہ کھانا وغیرہ بناتے ہیں تو اس سے ہمیں اتنی زیادہ کوس نہیں آتی تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بیسٹ ہے بیسٹ ہے کہ ایک تو ہم لوگ کو اچھی چیز مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سے کچھ نہ کوئی سیکھنے کو ملاؤ گا میں نیچے لنک تو اگر آئیڈ کر دوں گا کہ کس کس اپلیکیشن کے تھروں جو ہے وہ آپ اپنی اکوموڈیشن کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ زیادہ کوسلی نہیں ہے کہ کافی زیادہ میں یوٹیو پر دیکھی ہیں کوئی اتنا خاص بتاتا نہیں ہے تو یہ ایپس تو میں نے خود پروپر یوز کی ہیں اس لیے میں آپ لوگ کو یہ ریکومنڈ کروں گا کہ آپ ان ایپس کے اوپر جائیں ان کے لائے میں بھی کوئی ہو جن کا مجھے آئیڈیا نہ ہو لیکن یہ ایپس ہیں وہ تین چار یہ میں نے خود یوز کی ہیں اور یہاں پہ تن زیادہ کوسٹ نہیں ہے روم وغیرہ کی تو اگر آپ کو میری ویڈیو چھ لگیے تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا پھر ہم ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ملیں گے ملیں گے